بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی ہے کچھ لوگوں کی پرموشن نہیں ہوئی ابھی وہ exam دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں آرے آپ کو یہ مختلف topics ہیں مختلف categories کی جو ہمارے پاس students 30 سال enroll ہوئے ان کے بارے میں مختلف categories ہم discuss کرنے جا لئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے جو پہلی category آتی ہے وہ fresh candidate کی ہے fresh candidate بھی essay کے مطلب کے 9th اور 10th میں جن بچوں نے admission ویسر ویجا اور اس کے مطلب پیپر دینے تھے 9th کے ابھی دو پیپر ہوئے تھے باقی پیپر نہیں ہوتا تھے اب ان کے باقی پیپر ہوں گی بھی نہیں اور جو پیپر ہو گئی تھے وہ چیک بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو مطلب کے 9th کو اور 11th کلاس کو اگلی کلاس میں فرمور پید دیا گیا ٹھیک ہے یہ ان دوستوں کے لئے بڑی ایک بڑی خوش خبری ہے کسی بڑی خوش خبری سے کم نہیں پاتی ہے کیونکہ اب وہ 10th میں اور 2nd میں پڑھیں گے اور ان کو جو نمبر ملیں گے وہ 10th کے اور 12ھ کی بیس پر ملیں گے مطلب کے 9ھ والوں کو نمبر 9ھ کا جو ان کو نمبر ملنے ہیں وہ 10ھ کی بیس پر ملیں گے اور جو پسٹر والوں کو نمبر ملنے ہیں وہ 12ھ کلاس کی بیس پر ملیں گے ان کے پاس ایک چانس بن گیا ہے کہ وہ اپنی نیکس زیادہ محنت کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جنہوں نے 10ھ کے پیپر دے دیئے ہیں ٹھیک ہے 10ھ کے پیپر ہو گئے تھے ابھی چیک کرنے باتی رہتے ہیں تو اس پر ہمارے جو سبائی حکومت ہے سبائی جو ہمارے وزیر ہیں ڈاکٹر مراد راہ صاحب ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے نوٹیفیشنے بھی آئی کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 10ھ کے پیپر ہوئے ہیں وہ چیک ہوں گے اور ان کو 90 دن کے اندر اندر ریزلٹ پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور ان کے جو ریزلٹ پروائیڈ ہوگا وہ چوکے اسی طرح پھر سیم آگے ٹویلتھ کلاس کے جو سٹوینٹ ہیں ان کو آگے پرموٹ کر دیا گیا ہے ان کو پرموٹ کی سپیس پر کیا گیا ہے ان کو پرموٹ ایسے کیا گیا ہے کہ ان کو پسٹر کی نسبت تین پرسنٹ ایکسرا مارکس کیا جائیں گے تو پھر اس کے ٹوٹل مارکس بنا لیا جائیں گے اس طرح ان کو آگے پرموٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ ہماری جو فریش کینڈی ریٹ والی جو کٹیگری بنتی ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے اب اس کے پاس بات کرتے ہیں سپلی والے سپلی والوں میں مختلف کٹیگریز کے ہمارے پاس لوگ ہیں 3-4 کٹیگریز بنتی ہیں سپلی والوں کے اندر ٹھیک ہے کچھ سٹوینٹ ایسے تھے جن کی ال اور ٹوٹل کمپلیٹ ان کی سپلی تھی اس طیعت کے مطابق نمبر دے جائیں گے آئی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ سٹوئنٹ ایسے تھے جن کی فرسٹیئر کلیر تھی، لیکن سیکنٹیئر میں کچھ سمجیکٹ میں سی فیل اے تھی تو ان کو بھی فرسٹیئر کے ساتھ ہی فرسٹیئر کے مطابقی نمبر دے گی جائیں گے اور اسی طرح کچھ سٹوئنٹ ایسے تھے، کچھ ایسی کلیری بنتی ہے کہ ان کی فرسٹیئر میں سی اے تھی یا فرسٹیئر میں وہ مکمل طور پر پیل تھے اور ان کی ڈویل تھ کلیر تھی تو ان کو ٹویلتھ کے مطابق نمبر مل جائے گے اور اسی طرح کچھ سٹوئنٹ ایسے بھی تھے جنہوں نے سیکنڈر کے پیپر دینے تھے اور فرسٹیئر میں ایک سپلی تھی یا دو سپلی تھی مثال کے طور پر انہوں نے ابھی جو سیکنڈر کے سٹوئنٹ ہیں ان کی فرسٹیئر میں مہت کی سپلی آگئی فرسٹیئر میں تو اب نہ تو ان کے پاس فرسٹیئر کا ریزلٹ ہے سیکنڈر کے نمبر لگانے کے لیے نہ ہی انہوں نے ابھی تک سیکنڈر کے پیپر دیئے تھے تو ان کو باقی جو مضامین ہیں ان کی ایبریج کے حساب سے جو فرسٹیئر میں پاس مضامین ہیں ان کی ایبریج کے حساب سے نمبر دے دیے جائیں گے تو اس طرح اس کو پاس کر دیے جائے گا اور وہ مضامین جو دونوں پار کے رہتے تھے مطلب کہ جیسے یہ میں نے ابھی آگو باقی ان کی بھی باقی مضمین کے مطابق ایوریج کے حساب سے نمبر دے دیے جائیں گے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جس سٹوئرڈ کے پاس فرسٹ ایر اور سیکن ایر کا کسی ایک یا دو سبجیکٹ کا یا تین سبجیکٹ کا ریزرٹ موجود نہیں ہے تو ان کو جو پاس سبجیکٹ ہیں ان کی ایوریج کے حساب سے نمبر دے دیے جائیں گے لیکن یہ جو بات ہے یہ تمام سٹوئرڈ کے لیے ہے جو اضافی سے بات ہے جو ریپیٹ کر رہے تھے یا سپلی والے تھے اور اس میں اب اگر جو بات آتی ہے ایمپروورز کی ایمپروورز میں بھی مختلف کیٹاگریز بنائی گئی ہیں کیونکہ مختلف طرح کے ہمارے پاس ایدھر سٹوئرڈ موجود ہیں جن سٹوئرڈ کے نمبر فرسٹ ایر میں کم تھے اور سیکن ایر میں زیادہ تھے تو ان کو سیکن ایر کے مطابق نمبر دے دی جائیں گے اور جن سٹوئرڈ کے نمبر فرسٹ ایر میں زیادہ تھے اور سیکن ایر میں کم تھے ان کو فرسٹیئر کے مطابق نمبر دے دی جائیں گے اور کچھ بچے ایسے تھے جو صرف سبجیکٹ ایمبروڈ کر رہے تھے فار ایزامپل کچھ بچوں نے فرسٹیئر کی میت اور سیکنڈر کی میت کی ایمبروڈ کرنی تھی وہ اسے پیپر دینے تھے تو ان کو نمبر کیسے ملے گے ان کو نمبر جو ان کے پہلے فرسٹیئر اور سیکنڈر مطلب یہ ہی طریقہ کا نائنس ٹین کے لیے ہوگا تو جس سبجیکٹ میں زیادہ نمبر ہوں گے فار ایزامپل فرسٹیئر میں کسی سٹوئنٹ کے میچ میں ساٹھ نمبر ہیں اور سیکنڈر میں اس کے اسی نمبر ہیں تو اس کو سیکنڈر کے مطابق فرسٹیئر میں بھی اسی نمبر دے کر پاس کر دی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کا نمبر کیا رہے گا اور اس کے بعد اگلی جو بات آتی ہے لاسٹ چانس والے جو سٹوئنٹس ہیں لاسٹ چانس جن بچوں کا تھا ان کے لیے تو یہ بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے کہ ان کو پاس کر دیا جائے گا جس طرح سے پاس کر دیا جائے گا ان کے جو مضامین فیل ہیں ان کے نمبر لگنے ہیں جو ان کے مضامین پاس ہیں اسی کے مطابق جو ان کے مضامین پاس ہیں اسی کے مطابق ان کو نمبر لگا کے اگلی کلاس میں اس کو فرموڈ کر دیا جائے گا مطلب کہ ان کو پاس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگلی جاگرہ بات کریں پریکٹیکل کے بارے میں میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہی طریقہ کا اپنایا گیا ہے اس میں بھی کہ جو فار ایک زمپل آپ کا بائیو کا پریکٹیکل ہے بائیو کا پریکٹیکل جو کہ ایف ایسی کا تیس نمبر کا ہوتا ہے تو اس میں اسے پندرہ نمبر مطلب کہ 50% پندرہ نمبر بنتی ہیں تو وہ پندرہ نمبر تمام سٹوئنٹس کو اللہٹ کیے جائیں گے اور باقی رہ جائیں گے پندرہ نمبر پندرہ نمبر ان بچوں کو اسی سبجیکٹ میں جس سبجیکٹ کا وہ پریکٹیکل ہے بات بائیو کی میں کہا رہا ہوں تو بائیو کے نمبر جو تھیوری میں آئیں گے اس کی جو پرسنٹیج بنے گی تو ان پندرہ میں سے وہ پرسنٹیج اس کو ایڈ کی جائے گی پندرہ کمپلسری اور پندرہ کی سبجیکٹ کے مطابق پرسنٹیج ٹوٹل کے مطابق پرسنٹیج نہیں سبجیکٹ کے مطابق پرسنٹیج پریکٹیکل کے ساتھぎس طرح گل کیے جائے گا اور اس کے بعد جو بچے اس ساری دیکھیں اس میں بہت سارے تقریباً سارے کچھ چاندہ گرہ جائیں گے سارے تقریباً بچے اس کیٹاگریز میں لالکیں پاس کر دئیے گئے ہیں اور جو بچے اس کیٹاگریز سے اتفاق نہیں جاتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ نئے جی ہم پیپر دینا چاہتے ہیں اگر ہم پیپر دیتے تو ہمارے زیادہ چھے نمبر آ جاتے ہیں تو ان کو سپیشل اگزام دینے کی پرمیشن ہوگی لیکن وہ جو سپیشل اگزام دیں گے وہ سپیشل نہیں رہے گا ان کے لیے وہ دوہزار اکیس کے اینیویل شیڈول کے مطابق پیپر دے سکیں گے اور دیں گے بھی دوہزار اکیس میں اور اس کے اینیویل شیڈول کے مطابق پیپر دے سکیں گے جو ان پولیسیز سے ایک اقلاق کریں گے اور جو بچے اس ساری سورتی حال سے مطمئن نہیں ہوں گے نا وہ پندرہ جولائی تک پندرہ جولائی تک اپنے اپنے مطلقہ بورٹ میں اپنا بیان حلفی جمع کروائیں گے کہ میں پیپر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور جو بچے جس سائنس حالتے مطمئن ہیں ان کو کسی طرح کا بیان حلفی جمع کروانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اب دیکھیں اب بات کرتے ہیں سپیشل ایگزام کی کہ کون سے ایسے بچے رہ گئے ہیں جو سپیشل ایگزام دیں گے سپیشل ایگزام جو ہے پہلے تو بتا دوں کہ یہ اگست کے مہینے میں ہونا ہے ویسے تو جو ہماری وفاقی حکومت ہے جو جانے کہ ہمارے شفتر مموز صاحب انہوں نے انونس کیا تھا کہ سپتمبر سے نومبر کے درمیان کسی دوریشن میں ہوں گے لیکن پنجاب کی جو سپائی حکومت ہے داکٹر مرادرہ ساکھ کے نوٹیفکیشن کے مطابق یہ جو سپیشل ایگزام ہوگا وہ اگست کے مہینے ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے بہت کم سٹوئنٹس رہ جائیں گے ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر یہ مثلا حالات جیسے بھی مرضی ہوں تو بچوں کو ایک توشل ڈسٹنس کریئر کر کے اس کے مطابق بچوں کو بٹھا کے پیپر لیا جا سکے گا کیونکہ یہ سٹوئنٹس کی تعداد بہت کم ہوگی ٹھیک ہے اب اس میں سپیشل ایگزام دیں گے کون کون نمبر ایک تو وہ سٹوئنٹ جنہوں نے یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ فرسٹر اور سیکنیر کے لیے فیسی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دونوں سبجیکٹ دونوں پارٹ کے پیپر دینے مطلب فرسٹر کے بھی اور سیکنیر کے بھی تو وہ سپیشل ایگزام میں حصہ لیں گے نمبر ایک بات اور یہ اگست کے مہینے میں ہوگا سپیشل ایگزام اسی طرح نمبر دو وہ سٹوئنٹ دیں گے ایگزام جنہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹ کا ایڈیشن بھیجا تھا ایڈیشنل سبجیکٹ کا مطلب کچھ بچوں نے پہلے ایف ایسی کمپلیٹ کر لی ہے اور بائیو کے ساتھ مطلب میڈیکل کے ساتھ کمپلیٹ کی ہے اب وہ انجینرنگ کے شوقے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو جو کہ میت سبجیکٹ کی ضرورت ہے تو انہوں نے صرف میت کا ایڈیشنل بھیجا تھا وہ ایڈیشنل سبجیکٹ کائلاتا ہے اس طرح ہی کا تطے میں بھی بات بنتی ہے میں بھی ج dieser تو جنہوں نے وہ ایڈمیشن بھیجا تھا وہ اسپیشنل Egyptians میں میں سیرk دو لوگ جہ جہو دوسرے ڈائے گئے جو doorجام دیں گے ایک وہ جنہوں نے پسٹیر دوسرے دونوں کے پیپر دینے ہیں وہ سپیشنق دیں دے سکیں گے Är sequel دی جو اسپیشنل اگزام دے رہے تھے whip مطلب سپیشل اگزام کے لیے انہوں نے ایڈمیشن میں جا تھا سپیشل اگزام نہیں ایڈیشنل سبجیکٹری ایڈمیشن میں جا تھا تو وہ سپیشل اگزام دے گئے اور اسی طرح یہ جو بات تھی سپیشل اگزام والی یہ صرف اور صرف پسٹر اور سیکنر کے لیے تھی اور جبکہ نائنس ٹینس کے لیے ایسے ہے کہ ٹینس کے جونکہ پیپر چیک ہو رہے ہیں پیپر چیک ہو رہے ہیں تو ان کا جو ٹینس کا جو ریزلٹ آئے گا اسی کی بیس پر ان کو نائنس کے مارکس دے کر ان کو پاس کر دے جائے گا یہ تمام طرح صورتحال ان طلبہ کے لیے ہے جو داخلہ بیج چکے ہیں مطلب کہ جن بچوں نے داخلہ بیجا ہے یہ تمام ساری کیٹیگریز جو ہیں یہ صرف اور سٹوئرنٹس کے لیے ہیں کچھ سٹوئرنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا ایک سال دائر کر دیتے ہیں وہ ایڈمیشن نہیں بھیجتے وہ کہتے ہیں اگلے سال بھیج دیں گے تو ان کے لیے یہ کوئی کیٹیگریز نہیں ملیوز ٹھیک ہے اور پھر آخری جو بات آتی ہے آپ کی ریزلٹ کارڈ کی ریزلٹ کارڈ کے اوپر آپ کا جو اس کو ترسکرپ بھی کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر بقاعدہ مینشن کیا جائے گا لکھا جائے گا کہ یہ جو سٹوئرنٹ پاس کیے گئے ہیں یہ ان کی بیسٹ پریڈکشن کی بریاد پر ان کو پاس کیا گیا ہے تو بقاعدہ اس کے اوپر ریزلٹ کارڈ کے اوپر مینشن کیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری سنتحال یہ ساری بات سکن میں آگئی ہوگی اگر اس میں پھر بھی کوئی ابحام باقی رہتا ہے تو کانلی میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ ریجئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پراپر جواب دوں گا اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کانلی لائک کیجئے گا اپنے تمام کلاس فیلس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس انفارمیشن کا علم ہو سکے کیونکہ بہت سارے سٹوئنٹس اس اسی کشن کشن میں ہیں کہ ہمارا ریزلٹ کیسے بنے گا اس کیٹیگری کو سن کے اس کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے آپ یہ میری ویڈیو کو سن کے اپنا ریزلٹ خود بنا سکتے ہیں جو اس پرموشن کیٹیگری اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے جو سپیشل اگزام دیں گے وہ تو زیادی پاس اگزام آگے ہوگا تو دیں گے تب ہی ان کا ریزلٹ بنے گا لیکن باقی لوگ اپنا ریزلٹ کیار کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے اور ساتھ ساتھ بیلے ایکل کو پرس کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس جو میری نیکس آنے والی ویڈیوز ہیں اور وہ ان کا نوٹسکیشن بروقت محصول ہو سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ